ہلو اینڈ والکم ٹوپلس کلاسز امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ سائبر سیکیورٹی کا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم وائرسز کے بارے میں پڑھیں گے کیونکہ آپ کے سیلیبس میں انیکوکلی مینشن کیا گیا ہے وائرسز اور انٹی وائرسز اس کے لئے ہم آج وائرسز کے بارے میں پڑھیں گے جانیں گے اس کے کتنے ٹائپس ہیں ان سبھی کونسپٹس کو اچھے سے کلیر کریں گے اور ان کے اگزیمپلز کے ساتھ ان کے ریلیجڈ سبھی فیکٹس کو آج ہم کلیر کریں گے آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو آپ کو کنٹنٹ پروائیڈ کر رہا ہوں میں حتمی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے علاوہ کسی اور سورس کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے اس کے بعد اگر آپ کوئی بک بھی کنسلٹ کر رہے ہو چاہے آپ اریہنٹ کنسلٹ کر رہے ہو کسی اور بک کو کنسلٹ کر رہے ہو تو آپ خود انالائز کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو کتنا کنٹنٹ مل رہا ہے کتنا سٹنڈرڈ کنٹنٹ مل رہا ہے کیا آپ کو وہاں سے جو آپ کے کونسپٹس ہے کلیر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں اور پھر آپ میرے لیکچرز کو واش کریں اور اس کے بعد آپ خود انالائز کریں میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں مجھے عادت نہیں ہے کہ میں میٹھی باتیں کر کے آپ کو بیل آؤں فصلہ آؤں میں نے آپ کو پہلے دن بھی کہا اور آج بھی وہی بات دورا رہا ہوں کہ اگر آپ کو میرا کنٹنٹ سٹنڈرڈ لگ رہا ہے اگر آپ کو میرے پڑھانے کا ڈنگ صحیح لگ رہا ہے اگر آپ کو میرے پڑھانے کے بعد کونسپٹس کلیر ہو رہے ہیں تو تب ہی آپ میرے لیکچرز کو فالو کریں ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کا ٹائم زائع ہو جائے لیکن اگر آپ میرے لیکچرز کو فالو کریں تو فالو دیم ریلیجسٹی ٹھیک ہے اچھی طرح سے فالو کریں اور اس کے بعد آپ کو کسی اور سورس کو کونسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کمپیوٹر میں ہم ایم سی کیو سیریز جب سٹارٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کہی پہ کوئی دکت نہیں ہو جائے گی اس کے بعد کمپیوٹر سائنس میں ٹھیک ہے چلیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں کمپیوٹر وائرسز ہم نے آلریڈی پڑھا کہ ہمارے پاس کمپیوٹر کا جو جب انونشن ہوا اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ ملیشیا سوفٹیئرز جو ہے وہ وجود میں آئے جو آپ کے کمپیوٹر کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں جو آپ کے کمپیوٹر نیٹورک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں اور اس میں ہم نے بہت ٹائپ سا مالویرز دیکھے اس میں ایک مالویر ایک ملیشیا سوفٹیئر تھا وائرس جس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا بریف انٹرڈکشن دیا تھا پہلے لیکچر میں کیا ہوتا ہے کمپیوٹر وائرسز کمپیوٹر وائرسز آپ کے پاس ملیشیا سوفٹیئر ہے یہ آپ کو کلیر ہے یہ مالویر لیکن یہ ایسا کمپیوٹر سوفٹیئر ہے ملیشیا سوفٹیئر ہے جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے جب تک نہ آپ اس کو ایکزیویوٹ کریں بلکل آپ کے کوڈ نائنٹین وائرس کی طرح جب تک آپ باہر نہ جاؤ گے اپنے ساتھ وائرس لے کے نہ آ جاؤ گی جب تک وائرس آپ کے اندر نہ جائے تب تک یہ وائرس آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے اسی طرح آپ کا جو کمپیوٹر وائرس ہے کمپیوٹر وائرس آپ کے کمپیوٹر کو نقصان تب تک نہیں پہنچاتا ہے جب تک نہ اس کو ایکزیویوٹ کرو جب آپ اس کو ایکزیویوٹ کرو گے اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا ہے کنٹرول آپ کے ہاتھ سے جاتا ہے اور آپ کا سسٹم جو ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے آپ کا یہ کمپیوٹر وائرس ٹھیک ہے ڈیفینیشن سے آپ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کمپیوٹر وائرس کے ڈیفینیشن یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ تو مالویر ہے جب اس کو ایکزیکیوٹ کیا جاتا ہے یہ اپنی کوپیز بناتا ہے اپنی ڈیپلیکیٹ کوپیز بناتا ہے اور اپنا ایک کوڑ کمپیوٹر میں ڈال دیتا ہے اس کے بعد آپ کے سسٹم میں جو باقی فائلز رہتے ہیں جو آپ کے لئے نیسسری فائلز ہیں ان فائلز کو انفیکٹ کرتا ہے یا تو ان کو کرپٹ کرتا ہے یا تو ان کو ڈیلیٹ کرتا ہے یا تو ان کو موڈیفائی کرتا ہے کرپٹ مطلب یہاں نہیں کہ ان کا فائل ایکسٹنشن اگرے چینج کرتا ہے جہاں آپ ان کو اپن ہی نہیں کر سکتے ہوں وہاں ان فائلز میں جو بھی آپ کے پاس دیٹا ہوتا ہے اور اس ڈیٹا کو آپ اس کے بعد استعمال نہیں کر سکتے ہو اچھا یہ ہے کمپیوٹر وائرس کی ڈیفنیشن ملیشیا سافٹ ویئر جو آپ جب ایگزیکیوٹ کرتے ہو اس کے بعد آپ اس کے کاپیز بنتے ہیں اور یہ آپ کے کمپیوٹر میں جتنے بھی فائلز ہوتے ہیں جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو انفیکٹ کرتا ہے جہاں آپ کے ڈیٹا کو کرپٹ کر سکتا ہے ڈیلیٹ کر سکتا ہے یا پھر موڈیفائی کر سکتا ہے اچھا یہ سورسز کیا ہے کمپیوٹر وائرس سے کن کن سورسز کے تھوڑ ہمارے کمپیوٹر یا ہمارے نیٹورک میں یہ کمپیوٹر وائرس آ سکتا ہے ہمیں دیکھنا ہے کن کس سورسز کے تھوڑ یہ وائرس کمپیوٹر میں آ جاتا ہے سب سے پہلا سورس جو ہے وہ ہے انٹرنیٹ اگر آپ کا کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو بہت زیادہ چینسز ہے کہ اس میں کمپیوٹر وائرس کے لگنے کے چانسز ہے کیونکہ اگر آپ نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہو آپ نے کوئی بھی ویب سائٹ وغیرہ کھول دی یا کہی پہ بھی آپ نے چیٹنگ ویب سائٹ وغیرہ کھول دی اور اس میں چانسز رہتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آ جائے دوسرا ایمیل اٹیچمنٹ زیادہ تر ایمیل جو زیادہ تر کمپیوٹر وائرسز جو ہے نیر ابوٹ ایٹی پرسنٹ کچھ سائنٹس ریے بھی کہتے ہیں یا ایمیل میں کچھ اٹیچمنٹس آئیں یا سپوف ایمیلز وغیرہ آتے ہیں جن میں آپ کو جو ایمیلز لگتے ہیں یہ بہت اتھنٹک ایمیلز ہیں جب آپ ان کو کھول دیتے ہیں ان کے بیچ کچھ اٹیچمنٹس ہوتے ہیں ڈاٹ ایکسی فائلز وغیرہ ہوتے ہیں جو ڈیریکٹل ایکسکیوڈ ہو سکتے ہیں آپ کے سسٹم میں جب آپ ان پر کلک کریں گے آپ ایمیلز کھول دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کمپیوٹر جو ہے وائرس کا شکار ہو جاتا ہے جب ہی ہم اٹیچمنٹس اس میں سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لیتے ہیں یہ اٹیچمنٹس اوپن کرتے ہیں یہ ہے دوسرا سورس جہاں سے آپ کے کمپیوٹر کو وائرس جو ہے وائرس آپ کے کمپیوٹر تک پہنچ سکتا ہے تیسرا ریمویویل سٹوریج آپ نے پینڈرائی وغیرہ لگا لیا اپنے ایز ڈی کارڈ وغیرہ اپنے کمپیوٹر میں لگا لیا یہ سبی سورس کے تھو آپ کے کمپیوٹر میں وائرس لگنے کے چینسز ہیں اگر آپ دیکھیں گے جو بڑے بڑی کمپنیز وغیرہ ہوتی ہیں جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ایلو نہیں ہے وہاں کے سسٹمز میں آپ پینڈرائیو لگائیں یا وہاں آپ کے سسٹمز میں آپ کوئی بھی ریمویویبل ڈسک نہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ریمویبل سٹوریج نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ وہاں ان کے کمپیوٹرز کو لاحق ہوتا ہے کہ باہر کا وائرس ان کمپیوٹرز میں نہ لگے اس کے وہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ باہر سے کوئی ریمویبل سٹوریج لائے اور آپ آفیس کے کمپیوٹر میں وہ جو ہے سٹوریج کو یوز کریں وہاں پہ بہت بندش ہوتی ہے بین ہوتی ہے ایسے ریمویبل سٹوریج کو آفیس کے کمپیوٹرز وغیرہ میں استعمال کرنے میں کیونکہ ریمویبل سٹوریج کے تھوہ بھی وائرس آ سکتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں بلوٹوٹ کے تھوہ آپ کوئی بھی فائل شیئر کر دیتے ہیں تو بلوٹوٹ کے تھوہ بھی چینسز ہے کہ کمپیوٹر وائرس بلوٹوٹ فائل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آپ کی کمپیوٹر تک پہنچ جاتا ہے ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں آپ کچھ فائلز ڈاؤنلوڈنگ کے دوران آپ کے سسٹم میں کچھ ڈاٹ ایکسی فائلز ٹیریکلی ایگزیکیوٹیبل فائلز یہ آپ ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں جو ہی آپ ان ایگزیکیوٹیبل فائلز کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر میں جو ہے کمپیوٹر وائرس پہنچ جاتا ہے پائی ریٹڈ سوفٹیئرز کو آپ انسٹال کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی سوفٹیئر انسٹال کرنا ہے لیکن وہ سوفٹیئر جو ہے اس کے لئے آپ کو پی کرنا ہے لیکن آپ کو کسی اور یب سیٹ سے لگ رہا ہے کہ یہ سوفٹیئر مجھے یہاں سے بھی مل رہا ہے اور یہاں مجھے پی نہیں کرنا پڑ رہا ہے یہاں مجھے پری مل رہا ہے تو ایسے پائی ریٹڈ سوفٹیئرز جو ڈپلیکیٹ سوفٹیئرز ہوتے ہیں جب آپ ان کو انسٹال کرتے ہیں تو ان میں بھی لاحق ہوتا ہے کہ وائرسز لگ جائے آپ کے کمپیوٹر میں اس کے علاوہ انپیچڈ سوفٹیئرز کچھ ہمارے پاس کمپیوٹر پروگرامز ہوتے ہیں جہاں پہ سیکیورٹی ہولز ہوتے ہیں جب ہم کمپیوٹر پروگرام بناتے ہیں تو اس میں خطرہ رہتا ہے کہ اس میں کئی پہ پیچ رہ جائے وہ ہول یا وہ پیچ جہاں پہ کوئی بھی کمپیوٹر وائرس جو ہے انسٹ ہو سکتا ہے آپ نے کمپیوٹر پروگرام ڈل لیا تو کمپیوٹر پروگرام میں ایسی کوئی جو ہے گیپ رہ گئی ایسی کوئی پیچ رہ گیا اس میں کوئی ایسی کھامی رہ گئی ہے جس میں کمپیوٹر وائرس لگنے کے چانسز ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس کچھ پروگرامز جو ہوتے ہیں انسکیور ہوتے ہیں انسکیور ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سیکیورٹی بہت کم رہتی ہے جب یہاں پہ کوئی بھی گیپ ان کو دکھتا ہے کہ اس پروگرام میں چانسز ہم اس پہ اٹیک کر سکتے ہیں تو اس پروگرام میں ایسے جو ہے وائرسز لگ جاتے ہیں جہاں آپ کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ میرے پروگرام میں باہر کا وائرس جو ہے وہ اٹیچ ہو گئے ہیں اس لئے آپ کے سوفٹیئرز جو بناتے ہیں آپ کے جو پروگرامز رہتے ہیں کوشش کریں ان کو آپ سیکیور بنائیں اسی لئے اوبجیکٹ آورینٹڈ لینگویج جو آئی تھی جو ہمارے پاس پروسیجر لینگویج تھی پہلے اس کو ریپلیس کر کے اوبجیکٹ آورینٹڈ لینگویج آئی تاکہ یہاں پہ سیکیورٹی تھوڑے سی بڑھ جائے اور یہاں پہ کچھ پیچس نہ رہ جائے ہولز نہ رہ جائے یہاں پہ سیکیورٹی میں اگر ہولز رہ جاتے ہیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ یہاں پہ وائرس لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اچھا ان کو ہم کبھی کبھی سیکیورٹی ہولز بھی کہتے ہیں یا ان کو ہم کبھی کبھی zero day vulnerabilities بھی رہتے ہیں آپ کے کمپیوٹر پروگرام میں جو پیچس رہتے ہیں جہاں پہ وائرس لگنے کا خطرہ ہے سیکیورٹی میں سیکیورٹی ہولز جو رہتے ہیں وہاں پہ آپ کے وائرس لگنے کے چانسز ہیں جن کو کبھی کبھی zero day vulnerabilities بھی کہتے ہیں یہ ہیں کچھ سورسز جن کے درو آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں وائرس پہنچ سکتا ہے اچھا اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں وائرس پہنچ گیا ہے اس کے کیا سائنز ہے اس کے کیا فیکٹس ہیں وہ ہم جانیں گے یہاں چلے پہلا increase in pop ups جب آپ کے سسٹم میں کمپیوٹر وائرس لگ جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے جو ہی آپ انٹرنیٹ وغیرہ connect کریں گے تو آپ کے کمپیوٹر سکرین پہ جو ہے pop ups جو ہے وہ بار بار pop ups آپ کے کمپیوٹر سکرین پہ آ جائیں گے ایڈویٹیزمنٹ کے pop ups آ جائیں گے باقی کچھ چیزوں کے pop ups آپ کے کمپیوٹر سکرین پہ آ جائیں گے جو ہی بہت زیادہ pop ups آپ کے کمپیوٹر سکرین پہ آ جاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر کو وائرس لگ چکا ہے دوسرا slow down the computer آپ کا کمپیوٹر بہت سلو جا رہا ہے جب آپ اس کو کوئی کام دیتے ہیں تو یہ اٹک سجاتا ہے کام کرنے میں یہ بھی اس میں یہ چانسز رہتے ہیں کہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے وائرس سے کا شکار ہو چکا ہے ہر بار یہ نہیں ہے کہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے slow down ہو چکا ہے تو اس میں یہ چانسز اس لئے میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی چانسز ہوتے ہیں کہ وائرس ہو کبھی کبھی آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں جو ہے man memory بہت کم ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا کمپیوٹر سسٹم ہے وہ slow چلتا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر بار جب slow چلے کمپیوٹر تو اس میں وائرس ہے ایسا بھی چانسز ہے کہ اس میں وائرس ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی چانسز ہے کہ آپ کے سسٹم میں جو ہے آپ کا پروسیسر آپ کے سسٹم کا پروسیسر جو ہے یا man memory جو ہے وہ کم ہے وہ ineفیشنٹ ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کا کمپیوٹر سلو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ وائرس کی بھی ایک سائن ہے اگر slow down ہوتا ہے آپ کا کمپیوٹر نیکسٹ آپ کے سائن کیا ہے کمپیوٹر وائرس ہونے کی sending mass emails from your email account آپ کو پتا ہی نہیں چل رہا ہے آپ کے email account سے یا آپ کے outlook سے جہاں پہ ہم email کو جو ہے outlook کے تھو open کرتے ہیں computer میں ms outlook تو ms outlook کے تھو اپنے email کو آپ نے open کیا جو ہی اپنے email کھولی آپ نے دیکھا کہ آپ کے email id سے بہت زیادہ mails جا چکے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے ایسے یہ بھی یہ ہے آپ کے ایک اور sign جہاں سے آپ کو لگیا گیا کہ آپ کے کمپیوٹر میں وائرس ہو چکا ہے کیونکہ میرے permission کے بغیر ہی emails لوگوں کو جا چکے ہیں spam emails ٹھیک ہے frequent crash and hanging up systems ٹھیک ہے آپ کا کمپیوٹر بار بار crash ہو رہا ہے ٹھیک ہے work نہیں کر رہا ہے اور hang ہو رہا ہے بار بار آپ کا system attack جاتا ہے بار بار تو یہ بھی chances ہے یہاں پہ کہ آپ کے کمپیوٹر system میں وائرس ہے ٹھیک ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ بھی chances ہیں کیونکہ کبھی کبھی کسی اور reason سے بھی آپ کے کمپیوٹر system hang ہو سکتا ہے اس لئے ہر بار ہم یہ نہیں کریں گے کہیں کہ اس میں وائرس ہو چکا ہے hang ہو گیا تو وائرس ہو چکا ہے لیکن chances ہے کہ وائرس ہونے کے صورت میں بھی آپ کا system hang ہو سکتا ہے چلی ایک اور sign یہ ہے کہ degradation of computer performance آپ کے کمپیوٹر کی performance کم ہو جاتی اگر آپ کمپیوٹر کو کئی task دیتے ہو کرنے کے لئے تو پہلے اگر آپ کا کمپیوٹر بہت fast اس task کو execute کرتا ہے لیکن اب آپ کے کمپیوٹر کو time لگتا ہے وہ task execute کرنے میں تو یہاں کمپیوٹر کی performance بہت کام ہوگی یہ بھی ایک اور sign ہے آپ کے computer system میں وائرس لگ چکا ہے ٹھیک ہے next change in computer settings آپ کا جو mouse ہے اس کا جو آپ کا یہ pointer رہتا ہے اس کا sign change ہو گیا ٹھیک ہے یا کوئی اور اس نے shape بنا لی یہاں آپ کے computer screen میں جو آپ کا wallpaper ہے وہ change ہو گیا ہے یہ بھی sign ہے کہ آپ کے computer میں virus لگ چکا ہے یا آپ computer infection ہو چکا ہے next change in passwords آپ نے password enter system ہے جو ہی اب دوبارہ اس کو login کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ computer میں login ہی نہیں کر پا رہے ہیں اس میں password ہی change ہو گیا اور یہ بھی sign ہے virus لگ چکا ہے یہ سبھی signs ہیں جہاں آپ کو لگ سکتا ہے کہ computer میں virus ہو چکا ہے اس لئے یہاں اگر آپ کمپیوٹر میں یہ چیزیں ہیں تو آپ تو ہو سکتی ہے آپ computer system میں virus لگ چکا ہے اسی طرح fluctuation in battery time کبھی کبھی آپ 2 گھنٹے تک بیٹری ٹھیک گی لیکن تھوڑا ٹائم ہو کے 30 minutes کا ہی ٹائم ہے کبھی کبھی 30 minutes کا بتا رہا ہے تو فلکچویٹ ہو کے بتا بیٹری چل سکتی ہے یہ سب سائنز ہے جہاں سے آپ کو لگ سکتا ہے کمپیوٹر میں وائرس ہو چکا ہے تو مجھے سکین کرنے کی ضرورت ہے کمپیوٹر کو اور مجھے دیکھنا چاہے کہ اس میں وائرس نہیں ہے اگر وائرس ہو چکا ہے تو مجھے جلد جلد اس وائرس کو اپنے سسٹم سے ریمو کرنا ہو گا چل اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر وائرس لگ چکا ہے ہمارے کمپیوٹر کو یا اگر ابھی وائرس نہیں ہوا ہے تو کیسے پروٹیکٹ کرے ہم اپنے سسٹم کو کہ وائرس نہ لگ ہے اگر وائرس لگ چکا ہے تو سائن پتا چلیں کہ اس کے بعد اپنے وائرس سے سکین کرنا ہے اور وائرس کو ریمو کرنا ہے لیکن کیا ہے ہمارے پاس ایسی چیزیں جن چیزوں سے ہم اپنے کمپیوٹر کو بچا سکتے ہیں کمپیوٹر وائرس ہونے چلے کس طرح سے ہم بچا سکتے ہیں پہلا جو طریقہ ہے کی کمپیوٹر سسٹم اپنے کمپیوٹر سسٹم کو اپڈیٹ رکھئے اگر آپ کو وینڈوز کا اپڈیٹ آتا ہے اگر آپ کسی اور اپلیکیشن سوفٹ ایر کا اپڈیٹ آتا ہے تو کوشش کریں کہ جلد اپنے کمپیوٹر سسٹم کو اپڈیٹ کریں کیوں کیونکہ آپ کے تو ایک اچھا کمپیوٹر وائرس انسٹال کریں ہمارے پاس کیفے ہیں اور بہت اچھا انٹی وائرس ہیں تو ان انٹی وائرس کو اگر آپ انسٹال کروگو اپنی کمپیوٹر سسٹم میں جب بھی وائرس کا خاطرہ لاحق ہوتا ہے تو یہ آپ کو جو ہے الام کرتا ہے کہ یہاں آپ کے سسپیشیس ہو کبھی کبھی آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں وہاں آپ لنک ملتا ہے کسی اور ویب سائٹ کے لئے جو ہی آپ اس ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہو تو ایک سسپیشیس ویب سائٹ ہوتی ہے اس میں چانس ہے کہ آپ کمپیوٹر سسٹم میں وائرس لگ جائے سکین ایمیل اٹیجمنٹ جب بھی آپ کو ایمیل آتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی آپ کوئی ایمیل آتا ہے تو کوشش کریں ان کے ساتھ جو اٹیجمنٹ ساتھ ہیں جب آپ ان کو سکین کریں اس کے بعد اپنے کمپیوٹر سٹم میں رکھ سکتے ہو اچھا مالویر سکینر رکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ جو اپنے فائلز وغیرہ کو سکین کر سکتے ہیں اپنے فائلز کو سکین کر لیا کہ میری کمپیوٹر سٹم میں کوئی وائرس نہیں ہے آپ بلکل ایشور رہ سکتے ہو کہ میری کمپیوٹر سٹم میں کوئی بھی گرد بر ہونے کا خطرہ نہیں ہے آپ جو لاغ ان کر رہے کمپیوٹر وغیرہ میں تو کوشش کریں یا آپ کسی ایمیل وغیرہ میں جو آپ نے پیس وغیرہ رکھا ہو ہے کوشش کریں اس کو سٹرانگ بنائیں اس میں آپ نیومرک بھی رکھیں اس میں سپیشل کریکٹر بھی ڈال دیجئے تاکہ وہ سٹرانگ بن جائے اگر آپ پاسورڈ رکھتے ہو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں زیادہ تر لوگ جو آشک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گررفرن وغیرہ کا نام رکھتے ہیں پیس وڈ میں وہ بہت ایزی ہوتا ہے اگر کوئی آس پاس آپ لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ آپ کے پاسورڈ کو ایزی کریک کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بروٹ فورس بروٹ فورس اٹیک یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے ٹرائز کرتے ہیں اس پاسورڈ کو بریک کرنے کے لئے مطلب مجھے آپ کا پاسورڈ پتا نہیں ہے میں کوش کروں گا اس طرح سے پہلے آپ کا فون نمبر یوز کرو نہیں ہے پاسورڈ آپ کا نام یوز کرو نہیں ہے وہ پاسورڈ جو آپ کے قریبی ہے جو آپ بہت کلوز فرنڈ ہے اس کا نام رکھو تو ان میں سے کوئی بھی ایسے چانس ہو سکتا ہے تو یہ ایزی ہو جاتا ہے مجھے ایسا پاسورڈ کو بریک کرنا اسے ہم کہتے ہیں brute force attack آپ کے اردگری جو بھی چیزیں ہیں ان کو یوز کرنا آپ کے پاسورڈ میں آپ پاسورڈ کو بریک کرنے کے لئے لیکن اگر آپ پاسورڈ کو بہت سٹرانگ بنائیں گے اس میں آپ الفابیٹس بھی رکھیں گے سپیشل کریکٹرز بھی رکھیں یہ سبی چیزیں جو آپ مکس کر رکھتے ہیں تو اس کے بعد مشکل ہوتا آپ پاسورڈ بریک کرنا تو اس لئے آپ ایمیل یا آپ کشش کریں ان کا پاسورڈ بنا اچھا keep backup of data اگر آپ data آپ کمپیوٹر سسٹم میں ہے اس کا backup رکھ اگر اگر کبھی بھی آپ پورے data کو خطرہ ہے انفیکٹ ہونے کا اگر important data ہوتا ہے ان کا data ہے وہ کیا کریں اگر ان کے systems میں virus لگ جاتا ہے اس لئے وہ backup رکھتے ہیں جو بھی ان کا data ہے اس کو save رکھتے ہیں یا ان کے external storage رہتے اس میں save رکھتے ہیں تاکہ اگر کبھی بھی data جو ہے ہمارے backup میں ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ network میں کام کرے ہیں جو ہمارے پاس local area network ہو یا van میں کام کر رہے ہیں اس میں یہاں پہ firewall رہنے چاہیے یعنی جو external attackers ہے سائبر attacks ہوتے ہیں جب firewall لگا دیتے ہیں تو آپ دیوار لگاتے ہیں اس network یہ collection of computers تو یہاں دیوار لگاتے ہیں جو بھی باہر کوئی attachment آتا ہے یا باہر سے کوئی بھی data آتا ہے یہ firewall اس کو scan کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے authentic user سے ہے اگر authentic user سے ہے تو تب جا کے allow کرتا ہے اگر authentic user سے نہیں ہے میں سے کمپیوٹر سسٹم ہے اس کو start کرنے کے لئے ہمارے پاس hard disk یا floppy disk میں ایک area رہتا ہے جس میں computer start کرنے کا program رہتے ہیں یا آپ operating system رہتا ہے اس میں پھر load ہو جاتا ہے primary memory میں جب آپ جو یہ ہے اس computer سٹم کو on کرتے ہیں تو سپیشل پارٹیشن رہتا ہے جس میں اس کے related سارا code رہتا ہے کس طرح سے computer کو start کرنا ہے operating system کو load کرنا ہے ایک hard disk کے پارٹ میں رہتا ہے جس میں بائیوز بھی رہتا ہے تو اس میں اگر attack ہو جاتا ہے وائرس کے throw اس ہم کہتے بوٹ سیکٹر وائرس کلیر hard disk میں یا floppy disk میں ایک سیکٹر رہتا ہے جس میں boot کے ریز پورا code رہتا ہے آپ کا operator سٹم بغیر رہتا ہے تو اس کو اگر attack ہو جاتا ہے وائرس کلیر چلیئے in fact is the boot sector of the floppy disk or hard disk or master boot record of hard disk جو آپ کے پاس mb r رہتا ہے master boot record یعنی جس میں boot سارے data رہتا ہے hard disk میں اس کو اگر attack ہوتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں boot سیکٹر وائرس کبھی کبھی اس کو master boot سیکٹر وائرس بھی کہتے ہیں اچھا یہ کیا کرتا ہے ایدھر کے باقی جو جگہ ہیں باقی سیکٹر ہیں وہاں تک پہنچ جاتا ہے آپ کا boot سیکٹر وائرس ٹھیک ہے تو ریزائیڈ کہاں کرتا ہے یہ ریزائیڈ کرتا ہے آپ کے جو فلاوپی ڈس کے boot سیکٹر میں clear example کیا ہے monkey ہے اس کی example stone ہے stone ٹھیک stone وائرس ہے direct action وائرس یہ attach itself directly with .exe .com files .exe .com files کے ساتھ attach آجاتا ہے ٹھیک ہے and enters the device while its execution ٹھیک ہے جب آپ کے بعد کوئی attachments وغیرہ چاہتی ہیں جن extension .com .exo جب آپ ان attachments open کرتے ہیں جن کا اب اب اگر کر رہے تھے جب ان کو open کر رہے ہیں تو وہ آپ کے memory میں install ہو جاتے ہیں یہ یاد رکھیں یہ attachment ملتی ہے آپ کے memories میں پہلے نہیں ہوتی ہے لیکن جب آپ install کرتے ہیں تب جا کے یہ آپ کے memory میں install ہو جاتے ہیں جب یہ میموری install ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں آپ hide کرتے ہیں میموری میں اور اس کے بعد آپ detect کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور یہ آپ کے پورے computer کو damage کر سکتا ہے اس لئے ان کو non resident viruses بھی کہتے ہیں کیونکہ memory میں پہلے سے نہیں ہوتے ہیں اپنے آپ hide کرتے ہیں اور تب ہی ہم کہتے non resident virus کیونکہ directly آپ کے memory میں تک نہیں پہنچتے ہیں جب تک نہ ان کو install کریں اگر ہمارے پاس antivirus ہو تو ہم remove کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس executable file کی صورت میں رہتا ہم ان کو پہلے ہی remove کر سکتے ہیں directly اچھا example اس کی ہے ویانہ اس کی example اور ایک example ہے رگ اچھا ایک اور type ہمارے پاس computer virus ہے resident virus یہ اپنے آپ کو save رکھتا ہے memory اس لئے ان کو resident وہ پہلے سے save نہیں ہوتے تھے وہ attachment میں ملتے تھے لیکن یہ save رکھتے ہیں اور infect کرتے ہیں memory میں بھاگ جو بھی فائلز ہیں ان سب فائلز کو infect کرتے ہیں یہ بھی memory میں ہائٹ رہتا ہے لیکن اس کو hot remove کرنا یہ memory میں ہمارے پاس نون resident virus ہے .ex کی صورت میں ہمارے computer سٹم میں رہتے ہیں وائرس سے وہ کو بتائے گا یہ ڈاؤٹ کسی فائل ہے یہ اس میں شک ہے اس کو remove کر سکتے ہیں تو easy ہو گیا لیکن یہاں جب آپ کے memory میں پہنچ گیا ہے تو memory میں پہنچ کے بعد یہ hide کرتا ہے اور ہائٹ کرنے کے بعد اس کو بہت مشکل ہوتا ہے اس کے example پیٹائٹ وائرس کیا ہوتا ہے یہ وہ وائرس ہے جو آپ کے بوٹ سیکٹر کو بھی اٹیک کر سکتا ہے یا آپ کے سسٹم میں فائل کے تھو بھی آ سکتا ہے یعنی ملٹیپل ویز کے تھو آپ کے کمپیوٹر سسٹم تک پہنچ جاتا ہے ملٹیپل ویز کے پہنچ جاتے فائل کے تھو بھی آ سکتا ہے تو ایسے چانسز رہتے ہیں کہ آپ کے سسٹم میں سائبر تھرٹ کا چانسز رہتا ہے کبھی بوٹ سیکٹر میں آتا ہے تو یہاں پہ آپ سائبر تھرٹ کا خطرہ رہتا ایسے وائرس کے تھو اگر آپ سے پوچھا جائے کن وائرس کے تھو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمیں سائبر تھرٹ کا خطرہ ہے تو مالٹیپیٹ آئیٹ وائرس آپ کا آنسر ہونا چاہے اس کی اگزامپل ہے فلپ اور انویڈر ٹھیک ہے اچھا اوہر رائٹ وائرس کیا ہوتے ہیں یہ بہت ہی ہرم فل وائرس ہے یہ آپ کے جو کمپیوٹر پروگرام ہے اگزسٹنگ پروگرام آپ کے کمپیوٹر میں ان کو آئیٹ کرتا ہے ان کو موڈیفائ کر کے اپنا جو کوڈ ہے اس میں ڈال دیتا ہے آپ کے پروگرام میں کچھ کوڈ لکھا ہے اس کو چینج کر کے اپنا کوڈ یہاں پر ڈال دیتا ہے موڈیفائ کرتا ہے اس کو آئیسے وائرس کو کہتے ہیں اور یہ آپ کے جو آپ کے پاس جو جو صحیح کوڈ تھا اس کو چینج کر کے ملیشیس کوڈ اس میں جو ہے رائٹ کر دیتا ہے جب ملیشیس کوڈ اس نے رائٹ کر دیا آپ کے پروگرام میں اس کے بعد یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس وائرس کو ڈونڈنا اور یہ سپریڈ ہوتا ہے زیادہ تر ایمیلز کے تھو زیادہ تر ایمیلز کے تھو ہی آپ کے کمپیوٹر تک پہنچ سکتا ہے اس کے اگزامپل ہے تی آر جی ڈاٹ ریبوٹ یا وی اس کے اگزامپل ہے فائل ڈیلیٹنگ وائرس کیا ہوتا ہے یہ وہ وائرس ہے جو آپ جب آپ کے کمپیوٹر میں پہنچ جاتا ہے تو آپ اس کے علاوہ آپ کے سسٹم فائل بھی جو ہے آپ کا کمپیوٹر سسٹم میں اس کے ریلیٹر جو بھی فائل ہمارے پاس فائل رہتے ہیں یا وہ اور ساری ہمارے پاس سسٹم پروگرام کے فائل رہتے ہیں ان سب فائل کو بھی یہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے ایسے وائرس کو ہم کہتے ہیں فائل ریلیٹ وائرس اس کے اگزامپل آپ نے دیکھ ہے حالان کہ پوچھنے کے چانس کم ہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ اگزامپل ہے ہر ایک ٹائپ کے وائرس کے اس کے آئے بعد ہمارے پاس ہے دیریکٹ وائرس کیا ہوتا ہے پات ٹھیک ہے فار اگزامپل آپ نے کوئی بھی فائل سٹور رہے کمپیوٹر میں اس کے پات رہتی ہے کہاں پہ وہ سٹور ہے دیرائیو میں اس کے بعد کون سے فولڈر میں سٹور ہے اس کے بعد کہاں پہ یہ سٹور ہے پات یا ڈائریکٹری یہ پات ہی چینج کرتا یہ جو ڈائریکٹری دیتا ہے فائل دیز نانٹ فاؤنڈ آپ سوچ فائل تو ہے میرے پاس لیکن کیا ہو گیا ہے آپ کے کمپیوٹر میں جو فائل ہے ان کا پات ہی چینج کر دیا گیا یہ تو آپ فائل مل نہیں رہی ہیں اگر مل رہی ہیں تو آپ فائل اوپن نہیں ہو رہی تو یہ پات ہی چینج کر دیتا ان کا لوکیشن چینج کر دیتا ان فائل کا اس کے اگزامپل ہے دی آئر ٹو اس کے اگزامپل ہے دائریکٹری وائرس کی اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک وائرس ہے جو ہے فائل ایلوکیشن ٹیبل جو رہتا ہے جو فائل کے ریلیٹر آپ کے کمپلیٹر میں جدنے بھی فائل ہیں ان کے ریلیٹر ان فائل ایلوکیشن ٹیبل میں کون سی فائل کہا پہ سٹور ہے اس کا ایڈرس کیا ہے یہ ساری ڈیٹیلز رہتے ہیں آپ کے فائل ایلوکیشن ٹیبل میں اس ہم کہتے ہیں فائل ایلوکیشن ٹیبل ٹھیک ہے فائل ایلوکیشن ٹیبل وائرس اس کا مطلب موٹا وائرس نہیں فائل ایلوکیشن ٹیبل وائرس یہ آپ کے فائل ایلوکیشن سسٹم کو ہی ایفیکٹ کرتا ہے جس میں آپ کے فائل کے پوری ڈیٹیلز رہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارے کمپیوٹر ہارڈ ٹیوز میں فائل ایلوکیشن ٹیبل ٹیبل بنا دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو جو ہے آپ کے فائل سسٹم پر اثر پڑ جاتا ہے اس کے ایسے 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 بعد ہمارے پاس ہے پولی مورفک وائرس پولی ملٹیپل مورفک مینز فارمز یہ بہت ساری فارمز لیتا چینج کرتا ہے اپنے فارمز کو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ اپنی سورت چیملین کی طرح پلمہ ماشا پلمہ تولا چیملین کی طرح اپنی سورت بدل دیتا ہے اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اور ریمو کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ چینج کرتا ہے اپنے کوڈ کیونکہ کوڈ ہے کمپیٹر سیٹم کے لئے اس لئے وہ اس کے لئے جو ایویر نہیں کرتا ہے کیونکہ اپنا کوڈ بار بار چینج کر دیتا ہے جب بھی آپ انفیکٹ فائل کو ایکزیگیوٹ کر دیتے ہو تو یہ کوڈ چینج کر دیتا ہو اور انٹی وائرس کو پکٹ نہیں پاتا ہے پولیموفی پولیموفی وائرس کے مار برگ اس کا اگزامپل ہے ستانب برگ اس کی اگزامپل ہے پولیموفی وائرس وہ ہے جو اپنی شکل بدل دیتا اپنی کوڈ کو چینج کرتا ہے اس لئے انٹی وائرس کو یہ پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک وائرس پولیس پکڑتی ہے چور کو یہ مانے آپ اس طرح کا چور ہے جو پولیس کو ہی دیسیبل کر دیتا ہے پولیس ان کو پکڑ نہ پائے اگزامپل سے سمجھاتا ہوں پولیس چور کو نوڑنے کے لئے نکل گئی پولیس کو جانا ہے گاڑی چور کو پکڑ لیکنے چور انٹی وائرس کو ہی جو ہے دیسیبل کر دیتا ہے آش جب اس کو دیسیبل کرتا ہے تو یہ پریونٹ کرتا ہے انٹی وائرس کو پکڑ میں تو انٹی وائرس کو سکین ہی نہیں کر پائے گا تو آئیسے وائرس جو آپ کے انٹی وائرس کو افیکٹ کرتے ہیں جو آپ کے انٹی وائرس کو نہ پکڑ پائے ان وائرس کو ہم کہتے ہیں ریٹرو وائرس کلیر اس کے اگزامپلز آپ نے دیکھنے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹینل وائرس کیا ہوتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ بائی پاس کرے ڈیٹیکشن کو یعنی کہ انٹی وائرس ان کو پکڑنا چاہ رہا ہے تو یہ کچھ انٹرپٹس میں میں چلے جاتے ہیں انٹرپٹس میں نے آپ کو بتایا کہ رکاوٹ ڈالنا جب بھی آپ کمپیٹر سسٹم چلتا ہے تو اگر آپ پین ڈرائیوز لگاتے ہیں یا کوئی کمپیٹر سٹم میں پاور سپلائی جو ہے وہ آف ہوگی تو آپ کمپیٹر سٹم میں انٹرپٹ آجاتا ہے رکاوٹ آجاتی ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز ہے تو اسے آپ کی کمپیٹر سٹم میں کوئی پروبن آگئی آپ کی کمپیٹر سٹم میں انٹرپشن آتے ہیں تو جو ہی اس کو لگتا ہے کہ پکڑ جاؤ گا تو یہ کمپیٹر سٹم پیدا کرتا ہے تو تب یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بائی پاس کرتا ہے اپنی ڈیٹیکشن کو یہ دوسرا راستہ جو پکڑنا چاہ رہا ہے اس کو دوسرا راستہ لے انٹرپٹ میں چلا جاتا ہے تو ایسے وائرس کو جو مشکل کریں انٹی وائرس جو ہے ڈیسیبل کرتا ہے ڈیسیبل نہیں کرتا بلکہ انٹرپٹ میں چلا جاتا ہے اور ڈیٹیکٹ نہیں ہو جاتا ہے آرموڈ وائرس آرموڈ وائرس کیا ہے آرموڈ وائرس آرموڈ کیا ہوتا ہے پورا جو ہے پورا وائرس ہو ہے تو یہ وائرس وہ ہے جس پورا ویپن ہوتا پورا سامان رہتا ہے یہ بچتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہوتے ہیں کہ انٹی وائرس کو بے وقوب بنانا ہے جو ہی انٹی وائرس کو بے وقوب اس کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ اپنی لوکیشن کو فیک بناتا ہے انٹی وائرس کو لگتا ریالوکیشن کہی اور ہوتی ہے تو آئیسے وائرس جو ٹرک کرتے ہیں انٹی وائرس کو اس کو اپنی لوکیشن ریالوکیشن کا پتہ نہیں دیتے ہیں آئیسی وائرس کو ہم کہتے ہیں آرموڈ وائرس ٹھیک ہے اور آئیسے وائرس کو بہت مشکل ہوتا ہے اس کے ایکزامپل ہمارے پاس بریڈلے آئیسے دار کا ڈیتیکشن نہیں پکڑ پاتا ہے آئیسے بھی ہیں ہمارے پاس وائرس جن وائرس کو ہم کہتے ہیں سٹلت وائرس تو یہ سٹلت وائرس کیا کرتے ہیں یہ بھی انٹی وائرس کو ٹرک کرتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح ٹرک کرتے ہیں انٹی وائرس کو انٹی وائرس کو لگتا ہے یہ اچھا کبھی کبھی جب ان کو خطرہ لیتا ہے تو یہ ٹیمپوریلی اپنے آپ کو ریموو کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو کمپیوٹر سٹم سے ریمو کرتے ہیں تھوڑا سپنا کوڈ پیچھے رکھ لیتے ہیں اور دیٹیکشن سے بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ہی سکینر بند ہوا تو اس کے بعد یہ کبھی کبھی اگر ان کو اتنا خطرہ لاکھ ہوتا ہے ان وائرس کو تو یہ کیا کرتے ہیں ٹیمپوریلی اپنے آپ کو ریمو کرتا ہے تھوڑا سپنا کوڈ پیچھے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ریپ ٹکیٹ کر دوبارہ سے انفیکٹ کرتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کو ٹھیک ہے اس کے اگزیمپل ہے آپ کے پاس برین وائرس اس کے بعد ہمارے پاس سپارس انفیکٹ وائرس کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا وائرس ہے جو آپ کو بہت خطرناک دوخہ دیتا ہے دوست بن کے آپ کے پیٹ میں چھوڑا کوپتا ہے آپ اس کمپیوٹر وائرس کو جب ایگزیگیور نہیں ہے لیکن آپ نے کبھی کبھی دس بار میں ایک بار یہ آپ کے کمپیوٹر وائرس کو اٹیک کرتا ہے یا پندرہ بار میں ایک بار جو ہے جب یہ اگزیگیور ہو جاتا ہے تو تب یہ آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے لیکن کبھی کبھی بیس بار میں ایک بار یہ آپ کمپیوٹر سسٹم کو نقصان کرتا ہے اور کچھ فائل اس کو انفیکٹ کر کے چلا جاتا ہے پھر سے خاموش ہو جاتا ہے آپ جب سکین کرنا چاہتے ہے تو آپ کبھی کمپیوٹر سسٹم کو انفیکٹ کریں آئی سو وائرس کو کہتے ہیں سپار انفیکٹر وائرس اس کے بعد ہمارے پاس سپیس فیلر وائرس یا سپیس فیلر وائرس یا سپیس کیا ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو ری بتا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر پروگرام میں کچھ رہتے تو ایسے پیچ میں جب وائرس جاتے ہیں ان وائرس کو ہم کہتے ہیں سپیس فیلر وائرس یا کیویٹی وائرس کمپیوٹر کے کوڈ میں کوئی نقصان نہیں پہنچ جاتا ہے یہ کوڈ میں جا کے چھپ جاتا ہے جہاں پہ 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 سکیورٹی جو ہے سکیورٹی ولنریبیلٹی یہاں پہ جا کے چھپ جاتا ہے آپ کو لگتا ہے میرے کمپیوٹر کوئی نقصان نہیں پہنچ اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ میرے جو پروگرام کی فائل ہے اس کا سائز بھی تو نہیں بڑا لیکن یہ وہاں پہ اس پیچ میں چھپ جاتا ہے اور اس کے بعد جب آپ کرتے اس پروگرام کو کمپیوٹر سسٹم کو ڈیمیش کرتا ہے اس کی اگزامپل ہے آپ کے پاس جس چرنوبیل بھی کہتے ہیں اس کی اور ایک اگزامپل جو سپیس فیلر ہے وہ ہے لے ہے لے ہائی وائرس آپ کا سپیس فیلر وائرس ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سکرپٹنگ وائرس وائرس کیا ہوتا ہے سوری وائرس وہ وائرس ہوتے ہیں جو لنک یا ایڈ وغیرہ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیش کرتے ہیں جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں پیشلے لیکچر میں جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں آپ کو ایڈ دیکھتے ہیں ویڈیو کی سورت میں کبھی ویب سائٹ میں بھی رہتا ہے جب بھی آپ کلک کرتے ہو اس پہ یا ایڈ پہ تو یہ کیا کرتا ہے آپ کو کسی اور ویب سائٹ پہ تو جب آپ کسی اور ویب سائٹ پہ ری ری ڈریک ہو جاتے ہو تو آپ کے کمپیوٹر سٹم تو یہ اپ اس ریکیسٹر پہ جو ہے ان میں بنگ ڈال دیتا ہے ان میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے یا اور ایک example ہے اس کی وہ ہے فورٹ نائٹ وائرس اچھا اس کے بعد ہمارے پاس براوزر ہائی جیک براوزر ہائی جیک کیا ہوتے ہیں یہ آپ کے ویب براوزر کو کرتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ان فورٹ ہائی جیک سرٹن فنکشن آپ براوزر یہ پورے براوزر کو نقصان نہیں پہنچ جاتا بلکہ کچھ فنکشن کو جو ہے وہ ہائی جیک کرتا ہے ان کو اپنی وش میں لیتا کنٹرول میں کرتا ہے کچھ فنکشن کو ان کنٹرول کرتا ہے تو اس کے بعد آپ کا جو سارا ڈیٹا ہے جو براوزن کر رہے جس نے اٹیک کیا ہے سائبر کرمینل جو ہوتے ہیں ان کے پاس ساری ان فارمیشن پہنچ جاتی ہے اور کبھی کبھی آپ کو فیک ویب سائٹس کی طرح بھی ٹھیک ہے ایسے وائرس کو ہم کہتے ہیں براوزر ہائی جائکر وائرس جو آپ کے براوزر کو ہائی جائک کرتے ہیں اس کے کچھ فنکشن کو ہائی جائک کرتے ہیں اور یہ جو ہے اس کے کچھ فنکشن ہے وہ کس کنٹرول میں چلے جاتے ہیں وائرس کے کنٹرول میں اور جو سائبر کرمینل ہے وہ یہاں سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اس ڈیٹا کو مانیٹر کر سکتے ہیں اور ایک سکتے ہیں آپ کے کمپیوٹر کو اس کے اگزامپل ہمارے پاس کنڈیوٹ ہے ہمارے پاس اگزامپل کوپن سرور ہے اس کی کچھ اگزامپل ہے براوزر ہائی جائکر کر کے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ٹائپ کمپیوٹر وائرس ہے جو ہے ماس میلر وائرس ماس میلر وائرس کیا ہوتا ہے یہ انفیکٹ کرتا ہے آپ ایمیل پروگرام کو ایمیل پروگرام کو اس طرح سے انفیکٹ کرتا ہے جو آپ ایمیل ایمیل کھولا ہے جب آپ سسٹم پہ ہوتے کھولا اور یہ انفیکٹ اگر ہو گیا تو یہ وائرس کیا کرتا ہے آپ کے ایمیل میں جتنے بھی ایمیل ایڈرس سٹور ہے ان کو اپنے قبضے میں لیتا ہے اور کیا کرتا ہے آپ کے جتنے بھی سیوڑ ایڈرس ہیں ان کو سپیم میل جاتے ہیں آپ کے ایمیل سسٹم سے آٹومیٹکل میل چلے جاتے ہیں آپ کے جو بھی سیوڑ ایمیل ایڈرس ہوں گے ایمیل ایڈی میں ان سبی کو سپیم ایمیل چلے جاتے ہیں بہت آت میں جاتے ہیں ایسے وائرس کو ہم کہتے ہیں ماس میل ایسی 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 بیگل می یا نیٹس کا اس کی اگزامپل ہے اس کے بات ہے ہمارے پاس کمپینیون وائرس کمپینیون کیا ہوتا ہے دوست کمپینیون وائرس ایسی وائرس ہے جو اکیلے نہیں رہ سکتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ کچھ اگزسٹنگ فائلز بھی ہونی چاہے یا ان کے فولڈرز بھی ہونی چاہے سپورٹنگ فائلز یا سپورٹنگ فولڈرز ہونی چاہے تب جا کے کمپینیون وائرس کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ڈیمیج کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں یہ اسی فائل یا اس کے ساتھ جو فائلز رہتے ہیں یا فولڈرز رہتے ہیں ان کا سہارا لے کے یہ جو ہے آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں اوپن ہو جاتا ہے اور رن ہوکے آپ کے سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے ٹھیک ہے تو کمپینیون وائرس کیسے وائرس ہیں جو اکیلے کام نہیں کر سکتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کے ایسوسیٹڈ فائلز بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسوسیٹڈ فولڈرز بھی ہوتے ہیں تو انہی فائلز اور فولڈرز یہ ڈیمیج کرتا ہے آپ کے کمپیوٹر سسٹم کو اس کی اگزامپل ہے ہمارے پاس تیریکس 1069 یا سٹیٹر سٹیٹر وائرس ہیں تیریکس 1069 وائرس یہ ہمارے پاس کمپینیون وائرس کی اگزامپل مائکرو وائرس ہمارے پاس ایک وائرس کیا ہے مائکرو وائرس یہ اسی لینگویج میں لکھا جاتا ہے یہ وائرس جس لینگویج میں آپ کا اپلیکیشن سوفٹر ہے جس لینگویج میں لکھے گئے ہیں اس لینگویج میں یہ وائرس بھی بنائے جاتے ہیں اگر بھی کمپیٹیٹر فار ایک مائکرو سوفٹ آفیس جو مائکرو سوفٹ نے بنائے ہیں مائکرو اپلیکیشن سوفٹ بنائے اس لینگویج میں بنائے اس لینگویج میں ایک وائرس بناتے ہیں جب یہاں پہنچ جاتا ہے ہمارے کمپیٹر سیٹم میں وہ اٹیج ہوتا ہے اپلیکیشن سوفٹ کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے اس اپلیکیشن پروگرام آن لی کیونکہ اسی لینگویج میں لکھا جاتا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہمارے کمپیٹر سیٹم کو ڈیمیج کرتا ہے جتنے بھی فائل ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے اس کے اگزامپل ہیں ہمارے پاس بیبلاس رولیکس اور ملیسا اے ہمارے پاس ان کے اگزامپل مایکرو وائرس کی تو کیا رکھ آپ نے یاد مایکرو وائرس جو آپ کے پروگرام کی لینگویج میں لکھے جاتے ہیں اور ان کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے زیادہ تر کمپیٹیٹر کمپنیز ہی کام کرتے ہیں مایکرو وائرس کو بنانے میں اور آپ یہ چیز یاد رکھیں جب پہلے پہلے وائرس آئے تھے سیونٹیز میں تو پہلے پہلے only 50 وائرس ہے ابھی ہمارے پاس 1000 وائرس ہے ہر روز ہزاروں میں وائرس کریٹ کیا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر بار وائرس جو پروگرام بناتے ہیں کبھی کبھی جو پروگرام لکھتے ہیں پروگرام تو وہ اپنی طرف سے کچھ اچھی چیز کے لئے لکھتے ہیں لیکن وہ غلط ہو کے کبھی وائرس بن جاتا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤ یہ جو ہمارے پاس پہلا وائرس ہے کریپر پرسٹ کمپیوٹر وائرس جو ہمارے پاس وام تھا وہ ہے کریپر یہ جب باب تھامسن نے بنایا تو اس کی جو میسیج تھی وہ تھا آئی ایم کریپر کیچ می ایف یو کین تو یہ پہلا وائرس تھا لیکن یہ کبھی کبھی ایکسپرمنٹر میں غلطی ہو کے کچھ اور بن جاتا ہے اسی طرح ایکسپرمنٹر میں غلطی ہو کریپر وائرس بنا تھا باب تھامسن کے تھو اور اس کا جو انٹی وائرس آیا تھا وہ آیا تھا ریپر ٹھیک ہے اس کا وائرس جو آیا تھا یہ جو وائرس تھا یہ پہلے جو انٹرنیٹ جب آیا تھا تو ایو ایس ڈیپارٹمنٹر نے انٹرنیٹ آگاز کیا تھا ارپا نیٹ میں پہلے یہ وائرس آیا تھا اور اس کو ریموو کیا تھا پھر 1982 میں یہ وائرس بنایا گیا تھا ریچ سکرینٹا ریچ سکرینٹا ریچ سکرینٹا نے بنایا تھا یہ ناؤن ہے کچھ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو اس نے بنایا تھا یہ وائرس لیکن اس نے پرینک کے طور پر اپنے دوستوں کے لئے بنایا تھا یہ 15 سال کا بچہ کوڑ میں ڈالی تھی اس پوئیم کا نام تھا ال کلونر دا پروگرام ویت پرسنیلیٹی دا پروگرام ویت پروگرام یہ ایک پوئیم تھی یہ پوئیم ڈالی تھی پروگرام میں اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ پرینک کرنا چاہتا تھا لیکن بن گیا یہ پہلا پی سی وائرس کس نے بنایا تھا ریچ سکرینٹا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں ہر بار جو وائرس ہے وہ ہر بار ڈیمیج کرنے کے لئے نہیں بنا جاتے ہیں کبھی کبھی ایکسپریمنٹ گلت ہو کے پروگرام میں گلتی ہو کے یہ وائرس بن جاتا ہے پہلا ہمارے پاس جو ہے جو سب سے خطرناک جو سب سے ڈیمیجنگ وائرس ہے وہ ہے میڈوم وائرس ٹھیک ہے میڈوم وائرس نے 38.5 بلین کا ڈیمیج کیا تھا 38.5 بلین ڈالرز کا ڈیمیج کیا تھا اس سے پہلے آیا تھا ایک وائرس جو بہت زیادہ انفیکش تھا اوار نائٹ جو ہے اس نیر ایلیو تھا ایلیو سب سے انفیکش وائرس پہلے مانا جاتا تھا اوار نائٹ اس نے 10 بلین ڈالرز کا نقصان کیا تھا ہوا کیا تھا میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں بتا تو ایک یو سینیٹر کو ایمیل کے ایمیل ملا تھا پینٹا گن میں اس نے اپن کیا اس کو لگا بڑا فینسی بڑا تو تو پہلے تب تب کیا ہوتا تھا تو جو جتھی ہوتی تھے تو جب اس نے ایمیل میں دیکھا تو ہو جاتا ہے انسان تو رومیٹنگ اگل میں چلا گیا تو کس نے بیجا تو اس نے اوپن کیا لیکن جو ہی یو ایس سینیٹر نے یو ایس کے ایک پولیٹیشن نے پینٹا گن میں اوپن ڈالرز کا نقصان ہوا ٹوئنٹی فور آرز میں ٹھیک ہے اچھا پہلا پی سی کا جو وائرس آیا تھا وہ تھا برین پسٹ پی سی وائرس وائرس برین اور یہ بنایا تھا باسد فارق الوی اور ماجد ساری امجد فارق الوی ٹھیک ہے ان کو الوی بردرز بھی کہتے ہیں پہلا پی سی وائرس جو بنایا تھا برین فرسٹ وینڈوز کے لئے جو پہلا وائرس آیا تھا وین وی وی 1992 میں آیا تھا اور سمارٹ فون کے لئے جو پہلا وائرس آیا وہ 2004 میں آیا تھا پہلا سمارٹ فون وائرس تھا اور یہ سمبیان آپرین سسٹم کے لئے آیا تھا جو بھی ہمارے پاس فیکٹ تھے وہ ہم نے کلیئر کی اس کے بعد ہم جائیں گے انٹی وائرس پہ اور اس کے ریلیٹر جو بھی ٹومنالجز ہیں کل کے لیکچر میں ہم یہ کمپلیٹ کریں گے میں آج ہی اس کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا اس آپ کو پتا ہی کہ فاسٹنگ چل رہی ہماری رمضان چل رہا ہے تو اس وجہ سے کبھی کبھی جو ہے جو ہے طبیعت میں سازگی نہیں رہتی ہے تو اس وجہ سے بھی جو دلی ہو جاتا ہے لیکچر میں اس کے لئے میں معذرت خواہوں لیکن کوشش کروں گا جلد جلد آپ کا سلبس کمپلیٹ ہو جائے اپنا خیال رکھ لیجئے گا کوویڈ پروٹوکالز کو پلیز فالو کر لیجئے اچھی طرح سے اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے ان لوگوں کے لئے جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے لئے کوویڈ پروٹوکالز کو پلیز پوری طرح پالن کریں مسک پیورسل سینیٹائزر کیونکہ آپ کی لائپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لئے پہلے اپنی زندگی خیال رکھیں چلے اجازت لیتا ہوں اللہ آپ کا حامی ہو اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں اجازت دیجئے میرے لئے دعا کر لیجئے بائی